جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹسوان پاکستان کے ساتھ سو موجود ہوں گلستان جہور میں ہوں گلستان جہور میں جشن آزادی کے حوالے سے پورے پاکستان کی طرح بلکہ دنیا بھر کی طرح جس طرح سے پچھتروا جشن آزادی شاہن شاہن طریقے سے منائے جا رہا ہے اسی طرح سے سنی علماء کاؤنسل پاکستان کے علامہ اشتب گرمانی صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مارز وجود میں آیا ہے اور اس ملک میں ہمارے اشراف میں قربانیاں دی ہیں اگر ہم کبھی بھی تھوڑا سبق نکال کر اپنے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر اگر ہم ان سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ اس ملک کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں تو ہمارے وہ بزرگ جو ستر سال اسی سال نبوے سال کے جو بزرگ ہیں وہ آپ کو جب داستان سنائیں گے تو اس وقت انسان کا کلیجہ مو کو آتا ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ ہمارے وہ بزرگ ہمارے اصناب ہماری مائن ہیں یہ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اچھے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجا ہی نہیں ہیں اور ہم تو ان لوگوں کو وڈ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن کے دن وہ تو ہمارے ساتھ گزرتے ہیں راتیں ان کے کہیں اور گزرتی ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو آگے لائیں وہ لوگ اسمبلی میں پہنچیں کہ جن کے دن رات ایسا ہو کہ وہ دنوں کو بھی عوام انداز کے ساتھ کڑے ہوں اور رات ان کی اور پھر ان کو احساس ہو کہ اس ملک کے لئے کتنی قربانیاں دی گئی ہیں اور پھر یہ ملک قربانیوں کی بدولت جہاں اللہ رب العالمین اور نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک پاکستان یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے ہم آزان کی آواز سنتے ہیں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں ہم مسجدوں میں آتے ہیں ہمیں کوئی در نہیں ہوتا کوئی خوف نہیں ہوتا اپنے گھر سے نکلے مسجد میں آئے نماز پڑھیں نماز پڑھ کر ہم چلے گئے آپ ان لوگوں کو جا کر دیکھیں جن کے قانون میں کئی کئی مہینوں تک آزانوں کی آواز نہیں آتی اگر وہ آزان کی آواز سن کر مسجد میں نماز پڑھنے کے بھی آئے تو ان کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ ہم زندہ و سلامت واپس اپنے گھر میں پہنچے گئے ماں بہنے بچیاں گھروں میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی ہوتی ہیں یا اللہ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے بھائی گئے ہیں ہمارے والد گئے ہیں ہمارا شہر گیا ہے ہمارے بھائی گئے ہیں وہ خیریت کے ساتھ واپس آجائیں ہمیں تو اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں ہم آزاد رہتے ہیں اور تمام نعمت اس ملک اندر موجود ہیں اور میں نے عرض کیا کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے یہ ملک پاکستان بھی ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس ملک کا کرپشن روکنے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے نجات حاصل کرنی ہوگی جن لوگوں کو ہم اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں اور جو لوگ نہ ملک کے لیے مخلص ہیں نہ اسلام کے لیے مخلص ہیں یہ انتخاب پرچی دیتے وقت ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمیں اپنے زمین سے پوچھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا دیکھیں یہ بات ہے ان نشین فرمالے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اگر ہم ان دینی لوگوں کو ہم اچھے لوگوں کو نیل لیک لوگوں کو ووٹ دے بھی سی تو انہوں نے کامیاب تو ہونا نہیں ہے کامیاب ہو یا نہ ہو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں کرم و بلا کی سرزمین پر جب آپ سپاہ یزید کو ہزاروں کو چھوڑ کر ان بہتر کے ساتھ آئے تھے حضرت امام حسین کے ساتھ آئے تھے ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جو تعداد میں کم ہیں بے شک شہید ہو جائیں گے مگر قیامت کے دن شمار تو ان کے ساتھ ہوگا جو حد کے ساتھ کرنا تھا پہلی غلطی تو ہماری ہے کہ ہمیں بھی چاہیے ہم جو دیندار لوگ ہیں ہمیں بھی اتحاد کرنا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے میں اس طرف توجہ دلاؤں گا آپ کی بھی اور ہم اپنے جو ہم منصب لوگ ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم یہ پرچی دیتے وقت تو یہ فیصلہ کریں کہ ہم جس کو پرچی دے رہے ہیں یہ پرچی لینے کا آہل آئے کے نہیں ہیں یہ ملک کے لیے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے نموس رشادت کے لیے نموس صحابہ کے لیے نموس اہل بیت کے لیے کتنا مخلص ہے تو یہ فیصلہ ہمیں کرنا پڑے گا جہاں عوام کو قصور وارٹ خیراتے ہیں وہ ہماری بھی غلطیاں ہیں ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں امدہ میں پکائیں اور جی بھائی کی کھائیں موسیقی موسیقی